اللہ اور اللہ کی رسول کی مانگیں کھانیں گے تو کامیاب ہو جائیں ہم بھی ناچتے تھے گھاتے تھے کپلو کر جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے مگر میرے رب نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا اور آج لاکیاب لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا میرے رب نے اپنا واضح سچا کر دیا اے لوگو حدیت ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمرا کر دیتے ہیں اے لوگو عزت کے خزانے ہمارے پاس ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں زلت کے نقشوں میں عزت پہنچا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں زلیل کر دیتے ہیں وہی ہے وَا تُو اِزُّ مَنْتَشَا وَا تُو زِلُّ مَنْتَشَا اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں اس کے علاوہ کوئی زلیل کرنے والا نہیں کیسے کیسے لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں اللہ تو ناچنے گانے والوں کو بھیج رہا ہے اللہ کہہ گا میں نے علماء بھیجے مفتی بھیجے کاری بھیجے دین کے دائی بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی حدیعت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اے لوگو اللہ کے حکموں کو مان لو نبی کے طریقوں پر چلو اسی میں کامیابی تو میرے بھائیوں دین کی بنیاد ہے کلمہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ معبود برحق جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اصلاح ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کے بیٹ میں رزق دیا وہ اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا پر بھیجا ہے وہ اللہ ہے جو ہمیں دنیا پر رزق دے رہا ہے وہ اصلاح ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے وہ اصلاح ہے جو سمندروں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے جو تختیل ثراث لے کر عرش مولا کا نظام چلا رہا ہے وہ ایک اللہ تعالی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے وہ واحدہ حولہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی سانی ہے نہ کوئی ساتھی ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس کی کسی سے رشتے داری ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رازق ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے وہ سمیح ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ بصیر ہے وہ سب کو دیکھنے والا ہے وہ علیم ہے وہ سب کو جاننے والا ہے وہ الباری و مصور ہے وہ ہی جان ڈالنے والا وہ صورتیں بنانے والا ہے وہ الحیو ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ القیوم ہے سب کو قائم کرنے اور سبھالنے والا ہے وہ وہاب ہے سب کو عطا کرنے والا ہے وہ کہار ہے سب کو اپنے کابو میں رکھنے والا ہے وہ جببار ہے زبردست ہے وہ المومن ہے امن اور ایمان دینے والا ہے وہ رہیم ہے بے حد رحم کرنے والا ہے وہ رحمان ہے بڑا مہربان ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے جو ہم پر مہربان ہو گیا جس نے ہمیں انسان پیدا کیا جس نے ہمیں انسان پیدا کیا لوگوں نے ہمیں ہجڑا کہا خسرا کہا خدڑا کہا کنجر کہا مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے میرا ہے میں نے بھیجا انسان بنایا اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو بتایا اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی قسم ہے سہرہ سینہ تور کے پہاڑ کی حضرت موسیلہ السلام والا جہاں اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے پھر کہہ رہا ہے امن امن والے شہر یعنی مکہ موزمہ کی پھر کہا لقد خلقنا الانسانا فی آسانی تکمیم کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انسان ہمیں کمیاں دیکھنے والے اپنے رب کی تخلیق کی ہی چیزوں میں کمیاں نوٹ کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی کمیاں نکال گئے اس کے اندر منتقل نہ کر دی جائیں گی رحمان کا کام ہے خوبیاں دیکھنا شیطان کا کام ہے کمیاں دیکھنا شیطان تو کمیاں دکھاتا ہے میرے اندر ایک سو ایک کمی ہے میرے مجھے دیکھ کر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلو گے تو فلاہ پر خوب ہو جاؤ گے بامراد ہو جاؤ گے بہشت ملے گی جنت ملے گی اس کے لیے تیاری ہو یہ دین کی محنت سے میرے بھائیوں جن کا وقت نہیں لگا اگر ہم جیسے لوگ چارچر مہینے لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہے کوئی مشکل اگر آپ لوگ نہیں کام کرو کہ پھر اللہ ہم جیسے کوہدہ دے کہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تم جانتے نہیں تمہارے رب نے صحابے فیل کے ساتھ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابراہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا پرندوں کے ذریعہ بابیل کے ذریعہ حلاق کیا اور بیت اللہ شریف کے حفاظت فرما کر دیکھائی نمرود کو ایک مچھر کے ذریعہ حلاق کیا جس بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا اسی بادشاہی کے تخت پر بیت اللہ پاک نے اس کے سر پر چھتر نواکے دکھائے حضرت حود علیہ السلام کی قومیات جو کہتی تھی میں بڑی طاقتور قوم ہوں حضرت حود علیہ السلام نے کہا اے قوم یہ جو تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے اصل طاقت تو اللہ کی ہے اللہ نے ایک ہوا چلائی پٹک پٹک کے مارا ایسے پڑے تھے جیسے کجور کے دن کے بھی کھڑے پڑے تو میرے بھائیوں کسی نبی نے نہیں آنا چاروں طرح بیدینی کی آگ لگی چاروں طرح بیدینی کی آگ لگی بھی ہے اگر ہم جیسے چہروں پر سنت سجا سکتے ہیں آپ لوگ کے کوئی مشکل نہیں ہمارے سروں میں زبٹے تھے اللہ نے امامے سجا دیئے چہروں پر میکم سجا دے تھے نبی کا نور سجا دیا پاؤں میں گھنگروبان کے ناچہ کرتے تھے اللہ نے اپنے رستے کے لیے قبول فرما لیے ہر چیز عزت رہ جانی ہے اور داڑی مبارک قبر میں بھی ساتھ جانی ہے داڑی مبارک قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے آج ہماری نو دوان نسل کدھر جا رہی ہے ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے کبھی سوچا ہے جلنا کو یہ مو توڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے ہر بندہ پریشان ہے ہاتھ سب کے اوپر آئے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ ہے مقام توبہ توبہ تن نسوہہ نکالو پکی سچی توبہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو مانوں گا تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا تو مجھے معاف فرما لے اور مجھے اپنے دین کے عالی محنت کے لیے قبول فرما لے تو انشاءاللہ سالے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ چار چار مہینے لگائیں گے نا انشاءاللہ ہمیں دے کر نصیحت پکڑ لو